ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے محبت کراتے تو کانٹر چھوٹ کے خود ساتھ سے لے جاتے ہیں اب کہہ ہے کہ وہ اس کو محبت کیا ہو رہی ہے کہ دو تین ہزار اس نے مہنگی چیز بیچ رہی ہے جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی محبت لینے کے لیے لڑکے کو بیچتا ہے جی وہ دیجئے گا اب دو تین ہزار جو لیے گی تو ہر آمد ساری مارکیٹ اس پہ لگی نہیں ساری مارکیٹ اس پہ لگی اور یہ اس کو کہہ دیتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے جتری بھی تین ہوں کہ اس کا کسپر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ دوسرے کو بیچ دیتا ہے دوسرا نہیں ہے تو وہ تیسرے کو بیچ دیتا ہے تو وہ بنیادی طور پر وہ ایجنٹ ہے نہیں ہاں ایک بندے کا بروکری کا کام ہے وہ ایجنٹ ہے جیسے گرائے کے مکان میں ہو جاتا ہے یا پروپرٹی میں ہو جاتا ہے ایک بندہ اس نے بیٹھا ہوا ہے اسی کام کے لیے اس کا کام یہ ہے اگلے بندے کو بھی پتا ہے کہ اس نے اتنا کمیشن لینا ہے اس کو وہ کام کرواتا ہے جس کا کام تک نہیں ہے اور وہ بیٹ میں اپنا جو ہے وہ رکھ لیتا ہے تو وہ حرام چیز ہوگی اچھا تو آج فون آیا مجھے کہ ایک میں کسی کے پاس کام کرتا ہوں کسی کے پاس کام کرتا ہوں چیز ان کے پاس نہیں تھی چیز ان کے پاس نہیں تھی اب کسٹمر آیا میں نے اس کو بتایا کہ اس میں ہمارے پاس چیز نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو میں نے کہا کہ میں آپ کو اگر سیمپل دے دوں اب کہیں سے دکھلا دوں کسی اور دوست کی دکان پہ گیا جو اس کے مطابق چیز اٹھائے گا اور جو اوپر کا پرافٹ تھا وہ اپنے پاس رکھ لی اوپر کا جو پرافٹ تھا یہ اسی شکل میں اپنے پاس رکھ لی اب مجھے فون کرتا ہے کہ وہ والے پیسے اچھی بات جو اس نے فون کر لی ہے مجھے کہ جو اوپر کے پیسے ہیں کسٹمر نے میرے ساتھ بیٹی ہے میں نے اس کو بیچا ہے تو یہ میرے لیے جہز ہے یا نہ جہز ہے میں نے کہا بھئے یہ بتائیں کسٹمر آپ کو جانتا تھا کسٹمر آپ کے پاس خریدوے کے لیے آئے تھا یا آپ کے مالک کے پاس خریدوے کے لیے آئے تھا کسٹمر آپ کے گھر میں آپ کے پاس خریدوے کے لیے آئے یا مارکیٹ میں جس کی مالک کی اطاعب میں اور مالک کی اس میں نکرانی میں آپ کر رہے ہو اس کے لیے آئے تھا کہ وہ آیا تو سٹور پر تھا آیا تو مالک کے لیے تھا آیا تو ان کی پروڈیکٹ کے لیے تھا جب آیا ان کے لیے تھا اور ان کی پروڈیکٹ کے لیے تھا تو آپ تب اس میں کوئی حصہ نہیں ہے آپ اوپر والے پیسن کا بل بنائیں اور اپنے مالک کو دیں کہ یہ چیز میں نے ان کو دے دی تھی اور آپ کی وجہ سے دیکھتی مالک اگر اس میں اصل میں دونوں طرف سے ہوتا ہے کہیں نیچے کام کرنے والا ٹھیک ہو تو اوپر والے ٹھیک نہیں ہیں کہیں اوپر والے ٹھیک ہو تو نیچے والے ٹھیک نہیں ہیں اس کی سامنے بروکری کے اوپر انشاءاللہ مستقل طور پر ہم بات کریں گے اگر تو ان کا کام ہے اگر تو ان کا مستقل طور پر اسی چیز کا کام ہے کہ ہم کام کرواتے ہیں اس قسم کی صلاح کرواتے ہیں تب تو ہے ان کے لئے جائد اگر ان کا کام نہیں ہے ویسے ہی باتونی لوگ ہوتے ہیں کچھ باتیں زیادہ سنانے والے ادھر سے بھی ٹک لگا دیا دونوں ٹک جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے اس صورت میں نہ جائد ہوگا وہ حرام ہوگا اگر کسی کو بتا ہے کہ دفتر والے بیٹھے ہیں یہ صلاح کرواتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ دفتر والے یہ شادی کرواتے ہیں اسی کی مثال ہے ایک منطب ایسے ہی ہے آپ نے امام صاحب کو کہا دوسرے تیسے کو کہا کہ میں کئی رشتہ ہو تو بتلا دیجئے اب اس نے رشتہ بتلا دیا اس صورت میں اگر یہ بیٹھ میں پیسے لے سا ہے تو حرام ہوگا ایک منطب آفیس کن کے بیٹھا ہے اس کے اخراجات ہیں دونوں طرف سے وہ سروسیز دے رہا ہے اب ان کو پتا بھی ہے کہ پانچہ زارہ میدر سے لے لیتے ہیں اس کے لیے جاہز ہے کیونکہ اس کا کام یہ ہی اس کی سروس ہے اس کا آفیس ہے اس کے اخراجات ہیں اس چیز پر اس نے پہلے سے بتایا ہوا بھی ہے اگر اس کو دوسری چیز کی اس کو آسانی سے سمجھنے آسانی سے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو بندہ بروکری کر رہا ہے اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں صلح کروارا ہوں اتنے پیسے لوں گا اگر اس سے کچھ صلح کرواتے ہیں تو اس کے لیے جاہز ہے وہ کہتے ہیں میں آپ کو خرید کے وہ دیں گا اتنے پرسنٹ میں بیت میں رکھوں گا تو پھر یہ ہے کہ اگر اس سے کام کروانے والا ہے تو جاہز ہے اگر اس کو کہتے ہیں تو بچوں کے کام کی تھوں آگے ہیں اب اس کو بیت میں سے اگر وہ نکال لیتے ہیں تو تب اس کے لیے لینا جاہز نہیں ہوگا مالی بخصیب کی دعا ہوا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو ایک پریشان حال غریب آدمی خستہ حالت میں انساری جب اس نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملقات ہوئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت خستہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ آپ نے اپنا کیا بنائے ہو کیا ہوا تو اس نے کہا کہ بیماری نے غربت نے مار دیا ہے اور دبا دیا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعانہ آپ کو سکلا دوں کہ وہ پڑھا کریں تو آپ کی بیماری آپ کی تنگ دستی آپ کی افلاسی اور آپ کے سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جواس سکھ لائی توقلتو على الحی اللہ ذی لا یهود والحمدللہ اللہ ذی لم يتخذ ولد ولم يكن لہو شریک فی المل ولم يكن لہو ولیم من الدل وکبیرہ تکبیرا یہ والی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھ لائے ہیں کہ میں اس ذات کے اوپر بروسہ رکھتا ہوں جو جن پہ موت نہیں آتی اور تمام طریفے اس ذات کی ہیں جس نے کوئی بھی اپنا ولد کوئی اولاد نہیں بنائی کیونکہ اولاد کا ہونا کمی ہے اور کمزوری ہے اور اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی بادشاہت میں اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور وہ اپنے آپ میں بلند و بالا ہے اور اللہ کی وکبیرہ تکبیرا اور اللہ کی بلندی اور اللہ کی تکبیر آپ بیان فرمائیں جن سے یہ ہے کہ کل کی دعا میں ہمیں مطلعہ تھا کہ اتنا بڑا اس پر کامل رہا ہے اتنا بڑا انعام جو چوتھا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس پر کیا مل رہا ہے کہ اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا مجموعہ ہی یہ ہے کہ ان دعاوں میں اللہ کی طرف توجہ کر لیں اب یہ ہے کہ وہ بندہ پریشان ہے اس پریشانی میں کیا ڈھون رہا ہے کوئی بندہ کیا ڈھون رہا ہے اپنا پناٹ کیا ڈھون رہا ہے اپنی کوئی دکان کیا ڈھون رہا ہے اپنا کوئی دوست لیکن یہ ہے کہ اس صورت میں میں نے اس ذات کے اوپر گروسہ کیا جو موت پہ پاک ہے اور اس ذات کے اوپر کیا جس نے کبھی کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی ولی اور دوست اس پہلو سے نہیں ہے بلکہ وہ کپرہ تکبیرہ اور بہت بولند و بالا ذات ہے اس چیز کا جب اقرار کرتا ہے تو اس پر اللہ جللہ جلال اس کو عطا فرماتے ہیں پھر یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو باقی دنوں کے بعد جب کافی دنوں کے بعد دیکھا تو اس کے اوپر آثار نعمت تھے اس کے اوپر فرابالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اب تو ماشاء اللہ بہت اچھے بھلے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے وہ دعا سکھلائی کی تھی آپ نے اللہ علیہ وسلم بھی ان کو عطا فرماتے تھے اس کا قطر مطلب یہ نہیں ہے کہ سبب جو حلال سبب ہے اس کو چھوڑ دینا حلال سبب کے ہوتے ہوئے اللہ کے اوپر بروسہ رکھنا اس کے ایک مثال یہاں سے لہور جانا چاہ رہے ہیں یہاں سے اسلام آباد جارا چاہ رہے ہیں جی جارے ہیں جی بروسہ اللہ پر ہو گاڑی نہ ہو وہ کہے کہ بھی بس اللہ لے جائے گا اللہ لے جائے گا تب بھی بات نہیں ہے یہ بغیر سبب پہ اللہ پہ اوپر بروسہ کرنا یہ رہبانیت ہے اور سبب کو اختیار کر کے سبب کے اوپر اعتماد کرنا یہ انکار نعمت افریت ہے سبب کو اختیار کر کے اللہ کے اوپر بروسہ رکھنا یہ ایمان ہے یہ اسلام ہے یہ فرل سمجھنا چاہیے اس کی ادائیگی میں کرواتا ہوں میرے ساتھ تھوڑا سا ادائیگی کر لیں تاکہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ درست ہو جائیں اس میں بھی ہدایات ہوئی ہیں کہ اپنے ٹیبل پہ رکھنے اپنے بیٹ کے ساتھ لگا لیں اپنے جو ہے دروازے پہ لگا لیں موبیل پہ تصویر لے لیں اپنی گاری کے بھونٹ کے سامنے رکھنے پانچ دس دیس سو دفع پڑھیں گے ایک دن بھی پڑھیں کل آنے سے پہلے پہلے اس کو سو دفع ہم پڑھنے انشاءاللہ ایسا یاد ہو جائے گا پھر روزانہ پڑھتے رہیں اللہ باقی نے فراوانی دیئے تب بھی پڑھتے رہیں نہیں نہیں تب بھی پڑھتے رہیں اللہ باقی اس کے برکت سے ہمیں فراوانی دیں گے توقلتو علا حیر لذی لا یمود والحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يقل له شريک في الملك ولم يقل له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللہ باقی